وزیراعظم شہباز صریف کی اتحادی حکومت اگلے چند ہفتوں میں اپنی سیاسی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنے جا رہی ہے جو کہ نومبر 2022 میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ پر نئے آرمی چیف کے انتخاب کا ہے لیکن آرمی چیف ہی وہ واحد فور سٹار اہدہ نہیں جو نومبر میں خالی ہوگا بلکہ چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بھی ریٹائر ہو جائیں گے دو فور سٹار جنرلوں کے بے ایک وقت تکارور کی گنجائش پیدا ہونے کی صورت میں حکومت کو فیصلے میں تھوڑی آسانی میسر آئے گی تاکہ وہ آلہ فوجی افسران میں بیچینی پیدا کیے بغیر ہی کمانڈر کا انتخاب کر سکے دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کے وقت چھ سینئر لیفٹینٹ جنرلز میں سے چار جنرل ایک ہی بیچ سے تعلق رکھتے ہیں اس لارٹ کی سینئرٹی کا تعین تقنیقی بنیادوں پر کیا جاتا ہے یعنی پاکستان ملیٹری اکیڈمی میں ان کے تربیتی دنوں سے انہیں تفیز کرتا پی اے نمبر کے ذریعے اس کا تعین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دو جنرلوں کی نسبت باقی تقریبا پوری لارٹ نسبتا جنئر افسران پر مشتمل ہے یاد رہے کہ جب اگلے چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے تقارور کا فیصلہ کیا جائے گا تو لیفٹینٹ جنرل آسی مونیر موجودہ لارٹ میں سب سے سینئر ہوں گے گو کہ انہیں ستمبر دوہزار اٹھارہ میں بطور ٹو سٹار جنرل ترقی دی گئی تھی لیکن انہوں نے دو ماہ بعد عہدے کا چارٹ سنبھالا جس کے نتیجے میں لیفٹینٹ جنرل کے طور پر ان کا چار سالہ دور ستائیس نومبر کو تب ختم ہوگا جب موجودہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اپنی فوجی وردی اتار رہے ہوں گے چونکہ ٹو سٹار جنرلز کے تقارور کے لیے سفارشات اور فیصلے کچھ عرصہ پہلے کیا جانے ہیں اس لیے یہ فیصلہ جنرل کمر جعوید باجوا کو کرنا ہے کہ آیا آسیم منیر کا نام آرمی چیف کے امیدواروں میں شامل کیا جانا ہے یا نہیں لیکن حتمی فیصلہ وزیراعظم شہباز حریف کو ہی کرنا ہے لیفٹینٹ جنرل آسیم منیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہترین آفیسر ہیں لیکن اس تقارور کے معاملے میں تیکنیکی پیچیدگیو کے سبب انہیں انگریزی محاورے کے مطابق ٹارک ہارس کہا جا سکتا ہے یعنی وہ بھی اس عہدے کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہیں لیفٹینٹ نے جنرل آسیم منیر منگلہ میں آفیسرز ٹریننگ سکول پروگرام کے ذریعے سرویس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن آسل کیا وہ تب سے جنرل کمر جاوید باجوا کے قریب ہی ساتھی رہے ہیں آسیم منیر نے جنرل باجوا کے ماتحد بریگیڈیر کے طور پر فورس کمانڈ ناردن ایریاز میں فوجیو کی کمانڈ سنبھالی تھی تب جنرل باجوا ٹین کور کے کمانڈر کور تھے بعد ازہ آسیم منیر کو سن 2017 کے عوائل میں ڈی جی ملیٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں آئیس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا تاہم آلہ انٹیلیجنس آفسر کے طور پر ان کا اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا کیونکہ اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے اسرار پر آٹھ ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹینٹ جنرل فیض امید کا تقار اُڑ کر دیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ آسیم منیر کو چند ماہ بعد ہی بطور ڈی جی آئی ایس آئی ہٹائے جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران اصل میں فیض امید کو اس عہدے پر لگانا چاہتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسیم منیر نے عمران خان کو بشرا بی بی کے خاندان کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے بھی آگاہ کیا تھا جس پر وزیراعظم ناراض ہو گئے تھے بعد ازہ انہیں کور کمانڈر گجرہ والا بھی مقرر کیا گیا تھا اس وقت آسیم منیر جی ایس کیو میں کورٹر ماسٹر جنرل کے طور پر تائینات ہیں آسیم منیر کے علاوہ جس جنرل کے آرمی چیف بننے کا امکان موجود ہے وہ لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا ہیں وہ ایک ہی بیل سے تعلق رکھنے والے آرمی چیف کے چار امیدواروں میں سب سے سینئر ہیں ان کا تعلق سندھ رجمنٹ سے ہے جو کہ موجودہ چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا پیرنٹ یونٹ ہے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا ہے اور گزشتہ سات برسو کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ اہدو پر بھی کام کیا ہے ان کو جنرل راہیل شریف کے دور کے آخری دو برسو میں ڈائریکٹر جنرل ملیٹری آپریشنز کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی اس حیثیت میں وہ جی ایچ قیمہ جنرل راہیل شریف کی اس کورٹ ٹیم کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی تھی لیفٹینٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف تائینات کیا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے اس حیثیت میں وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلہ سازی میں بھی شامل رہے اکتوبر دوہزار اکیس میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تائینات کیا گیا تاکہ انہیں آپریشنل تجربہ بھی حاصل ہو جائے اور وہ اہم عہدوں کے لیے اہل ہو جائیں فوجی ذرائی نے ان کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف یا چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بننے کے لیے واضح امیدوار ہیں تاہم انہیں جنرل فیض امید کے بھی کافی قریب تصور کی آ جاتا ہے لیفٹینٹ جنرل حضر عباس آرمی چیف کے موجود اور امیدواروں کے مابین بھارت کے امور پر سب سے زیادہ تجربہ کار فرد ہیں اس وقت وہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جی ایس کیو میں آپریشنز اور انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹس کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے ہیں اس سے قبل وہ ٹینڈ کور کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں ٹینڈ کور راولپنڈی میں تائینات ہوتی ہے لیکن اس کی اصل توجہ کشمیر پر ہوتی ہے اور یہ سیاسی حوالے سے بھی اہم کور ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انہیں موجودہ آرمی چیف کا مکمل اعتماد حاصل ہے جس دوران عزر عباس ٹینڈ کور کی کمانڈ کر رہے تھے اسی دوران بھارت اور پاکستان کی افواج سن دوہزار تین کے مابین لائن اف کنٹرول پر جنگ بندی کے احترام کا معاہدہ بھی ہوا تھا اس معاہدے پر عمل درامت کو یقینی بنانا لیفٹینٹ جنرل عزر عباس کی ہی ذمہ داری تھی لیفٹینٹ جنرل عزر عباس ماضی میں انفرنٹری سکول کوئٹا کے کمانڈنٹ بھی رہ چکے ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے پرنسپل سٹاف آفیسر بھی تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آلہ سطح پر ہونے والی فیصلہ سازی کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے اس عہدے کی وجہ سے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت اور دیگر دوست ممالی کی آلہ قیادت سے بھی ملتے رہے ہیں وہ مریمت آئینات ٹویلو انفرنٹریڈ وین کی بھی کمانڈ کر چکے ہیں جہاں آزاد جمعہ کشمیر بھی ان کی ذمہ داری کے علاقے میں شامل تھا آرمی چیف کے عہدے کے ایک اور امیدوار بلوش ریڈمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹینر جنرل نومان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں وہ کمانڈ اینڈ سطاف کالیج کوئٹا کے چیف انسٹریکٹر کے طور پر بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں وہ شمالی وزیرستان میں ایک انفرنٹریڈ وین کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں جہاں سے انہیں آئیس آئی میں بطور ڈائریکٹر انٹیلیجنسیز تائینات کر دیا گیا اس حیثیت میں انہوں نے قومی سلامتی کے تناظر میں خارجہ پالیسی کے تجزیع میں اہم کردار ادا کیا اس عہدے کے باعث انہیں آئیس آئی کی جانب سے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیو سے رابطہ کاری کا بھی موقع ملا سن دوہزار انیس میں لیفٹینٹ جنرل بننے کے بعد انہیں جی ایچ کیو میں انسپیکٹر جنرل آف کمیونکیشن اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی تائینات کیا گیا بعد ازہ انہیں دسمبر دوہزار انیس میں الیون کور یعنی پشاور کور میں تائینات کر دیا گیا اس حیثیت میں انہوں نے پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی اور اس پر بار لگانے کے عمل کی خود نگرانی کی یہ وہ دور تھا جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا تھا نومبر دوہزار اکیس میں انہوں نے پشاور کور کی کمانڈ لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کے سپورت کر دی تھی جنہیں آئیس آئی کے سبرا کی حیثیت سے ہٹایا گیا تھا سابق وزیراعظم عمران خان کے قریب تصور کیا جانے والے لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بھی بلوش ریجمنٹ سے ہے اس وقت آرمی چیف کے امیدواروں میں سے سب سے زیادہ تذکرہ ہنی کا کیا جا رہا ہے حالانکہ جنرلوں کی سینیارٹی لسٹ میں ان کا نام کافی نیچے ہے جنرل فیض کو پاکستانی فوجی تاریخ کا متنازع ترین جنرل بھی قرار دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جنرل کمہ جعوید باجوا اور فیض حمید ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ان کے قریبی تعلقات ہیں اسی لئے سیاست میں ملاویس ہونے کے الزامات پر پشاور سے نو ماہ بعد ہی ہٹائے جانے کے باوجود انہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کھڑے لائن لگانے کی بجائے بھاولپور کور سامتی گئی تھی جہاں انہوں نے چودہ اگس کو یوم ازادی کی ایک تقریب میں کرکٹ کھیلتے ہوئے کپتان کا انتخابی نشان بلہ بھی لہرہ کر دکھایا بحیثیت بریگیڈیر لیفٹینٹ جنرل فیض حمید نے ٹین کور میں جنرل باجوا کے چیف آف سٹاف کے فرائز بھی انجام دیئے اس وقت جنرل باجوا ٹین کور کی کمان کر رہے تھے جنرل کمر جاوید باجوا کی بطور آرمی چیف تکاروڑی کے وقت لیفٹینٹ جنرل فیض حمید میجے جنرل تھے اور وہ پرنے واقل سندھ میں ایک انفرنٹیڈ وین کی کمان کر رہے تھے آرمی چیف بننے کے کچھ عرصہ بعد ہی جنرل باجوا نے انہیں آئی ایس آئی میں ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس لگا دیا تھا جہاں وہ داخلی سلامتی کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کے بھی ذمہ دار تھے لیفٹینٹ جنرل بننے کے بعد انہیں اپریل دوہزار انیس میں جی ایچکیو میں ایجیٹنٹ جنرل تائینات کر دیا گیا دو ماہ بعد ہی انہیں حیرت انگیز طور پر ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کر دیا گیا اس حیثیت میں انہوں نے کئی امور میں حکومت کی معاونت کی ان متوانائی کے شعبے میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدو کے مذاکرات کرنا حکومتی اصلاحات معیشت کی بحالی شامل تھی اس کے علاوہ وہ خارجہ پولیسی اور قومی سلامتی کے امور پر بھی کام کرتے رہے بطول ڈی جی آئی ایس آئی اپنے آخری دور میں وہ آرمی چیف اور عمران خان کے تنازے میں توجہ کا مرکز بنے آرمی چیف انہیں کور کمانڈر پشاور تائینات کرنا چاہتے تھے لیکن عمران خان چاہتے تھے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہی رہیں بلاخر انہیں پشاور میں تائینات کر دیا گیا جہاں انہوں نے ایک سال سے بھی کم عرصہ گزارا جس کے بعد انہیں کور کمانڈر بھاولپور تائینات کر دیا گیا سیاسی پندتوں کے خیال میں یہ بہت مشکل فیصلہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت انہیں آرمی چیف کے لیے منتخب کرے کیونکہ وہ گزشتہ حکومت کے دور میں بطول ڈی جی آئی ایس آئی خبروں کی زینت بنے رہے ایسے میں ممکن نہیں کہ شماع شریف کے ہاتھوں جنرل فیض عمید پاکستان آرمی کے نئے سربراہ مقرر ہو پائیں آرمی چیف کے آخری امیدوار لیفٹین جنرل محمد آمیر کا تعلق ہارٹیلری رجمنٹ سے ہے اور وہ اس وقت گزرم والا کور کی کمانڈ کر رہے ہیں اس سے قبل وہ جی ایچ کیو میں ایجیٹنٹ جنرل تھے بطور میجر جنرل انہوں نے سن دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں ٹین انفرنٹری ڈوینڈ کی کمانڈ کی ہے جو کہ لاہور میں تعینات ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سیکیٹریٹ میں ڈی جی سٹاف ڈیوٹیز بھی رہ چکے ہیں جس کے باعث وہ کمانڈ اہدوں اور جی ایچ کیو کا خاطر خواہ تجربہ بھی رکھتے ہیں اس سے قبل وہ سن دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ تک سابق صدر آصیف علی زرداری کے ملٹری سیکیٹری بھی رہے ہیں اپنے کیریئر کے دوران وہ آج کے فیصلہ سازو کے بہت ہی قریب رہے ہیں تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کے عہدے کے لیے لیفٹینٹ جنرل آسی مونیر کا انتخاب ہوتا ہے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کا یا پھر کسی اور کا نام نکلتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا